پہاڑوں کے بیچ ایشو آرام کی چیزیں تو شاید نہ ملے لیکن آرام اور چین ضرور مل جاتا ہے اور اسی آرام اور چین کو ڈونڈنے میں نکل پڑا ہوں آج اپنے اس نئے سفر پہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے کور کیا تھا الموڑا کا پورا ٹرپ اور اس اپیسوڈ میں میں نکل چکا ہوں اپنی نئے منزل کی طرف جو کی ہے اترہ کھنڈ میں بسا کورسانی الموڑا سے کورسانی پہنچنے کا راستہ بہت ہی خوبصورت تھا راستے میں بہت خوبصورت ویوز دکھ رہے تھے الموڑا سے کورسانی کی دوری پچاس کلومیٹر کی تھی جسے میں نے تین سے چار گھنٹے میں رکھتے رکھتے پورا کیا کورسانی کا نئیرس ٹیلوے سٹیشن کارڈ گو دام کا ہے اور نئیرس ائرپورڈ دہرہ دون کا ہے کارڈ گو دام یا حلدوانی سے کیوالا پرائیوٹ ٹیکسی یا بس کے تھروں نینیتال اور الموڑا ہوتے ہوئے کورسانی پہنچ سکتے ہیں کارڈ گو دام سے کورسانی کی دوری 135 کلومیٹر کی ہے جسے آپ آرام سے 8 سے 10 گھنٹے میں بس کے تھروں پورا کر سکتے ہیں بس کا کرایا کیوال 300 روپے کا ہے گوڈ بارننگ تو آج کا دن ہم شروع کر رہے ہیں کورسانی میں سن رائز کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ کورسانی کا جو سن رائز اور سن سیٹ ہے وہ انڈیا کا سب سے فیمس ہے یہاں سے بہت ہی خوبصورت سن رائز اور سن سیٹ دیکھتا ہے تو اس کے لئے آرام آگئے ہیں اپنی ہوتل کے تیریس پہ اور انتظار کر رہے ہیں سن رائز کا بہت ہی خوبصورت حدر آئے یہاں سے پیچھے ہمالے رینج اور اس کے بیٹے سے سن رائز کا تو یہ بہت ہی خوبصورت بیزارہ دیکھتا ہے ہمارے بیٹ سے کسانیس کا اور یہاں سے بلکل ہمالے رینج دیکھتی ہوئی آپ کے روم سے یہ مجھے ہیں کسانی کے خوبصورت نظارہ بیوٹیول ویوز آپ کو دیکھتے ہیں آپ کے روم سے کوسانی میں ہم نے روم ہوتل پرشانت میں لیا تھا کوسانی میں آپ کو روم ہزار سے پندرہ سو کی بیچ میں کافی اچھے مل جائیں گے تو آج صبح ہم نے کسانی کا دیکھا تھا سن رائز اور اب ہم بلکل ریڈی ہو گئے ہیں یہاں پر مین دو پوائنٹ کوسانی کے ایک تو یہاں کوئی ایک آشرام ہے گندی جی جہاں پر آئے تھے تو بہت ہی ایک اچھا آشرام ہے اس کے بعد یہاں سے کم سے کم 20 کلومیٹر دور ایک بیچنات مندر ہے بیچنات دام کافی سندر اور اچھا مندر بتاتے ہیں تو ہم یہ دو چیزیں آج کوسانی میں کور کریں گے اور یہ دونوں کو کور کرنے کے بعد ہم جائیں گے رانی خیت تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا دن اور گھومتے ہیں کوسانی تو اب ہم پہنچ گئے ہیں کسونی کے انا شکتی آشرام میں یہ آج ہمارا پہلا پوائنٹ ہے کسونی کا اور انا شکتی آشرام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1929 میں گاندھی جی یہاں آئے تھے اور کچھ سمیق لے اس آشرام میں رکے تھے اور یہاں انا شکتی پر انہوں نے کافی سمکشہیں بھی کی جب گاندھی جی یہاں پر آئے تھے تو انہوں نے اس جگہ کو مینی سمجھلن کا نام دیا آئیے چلتے ہیں اس آشرام میں انا شکتی آشرام کو گاندھی آشرام بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پورا آشرام ہی گاندھی جی کو ہی سمرپت ہے لیکن اب یہ آشرام ایک ادھیان اور شود کی اندر میں بدل چکا ہے اب ہم نکل چکے ہیں کوسانی سے 20 کلومیٹر دور بیجناتھ دام درشن کرنے کے لیے بیچ میں راستہ تھوڑا خراب تھا تو کہیں بہت سندر بھی تو اب ہم پہنچ گئے ہیں کوسانی کے دوسرے پوائنٹ پر جو ہے بیچناتھ دھام ٹیمپل جو کی کسانی سے ہے قریب 20 کلومیٹر کی دوری پر اور ابھی جس ہم یہاں پہنچیں اور چلتے ہیں مندر کے اندر آئیے تو ابھی ہم آگے ہیں شریف بیجناتھ مندر کے اندر اور یہاں جس ہی آپ دیکھ پا رہے ہیں میرے پیچھے ٹوٹل سترہ مندر ہیں اور ایک مکھیا مندر ہے جو شیف اور پارواتی جی کا مین مندر ہے جس میں پارواتی جی کی ایک بہت ہی پرانی اور ایک مکھے مورتی ہے جس میں 26 چھوڑی مورتیاں پارواتی کی مورتیوں تراغ کی چاروں طرف ہے جس میں ان کی شادی کا پورا ورنن کیا گیا ہے بہت ہی خوبصورت مورتی سی اندر ویڈیو گرافی الاو نہیں ہے تو میں آپ کو نہیں دکھا سکتا لیکن یہ بہت ہی خوبصورت 17 مندر اور ایک مکھیا شیف پارواتی جی کا مندر بیجنات دھام ہے اتراخن کے کماؤ ریجن میں آپ کو واشتو شیلی میں بنے ایک ادھکتر مندر مل جائیں گے ان میں سے ہی ایک یہ بیجنات دھام مندر بھی ہے بیجنات دھام مندر کا اندرمان کتیوری شاش کو دوارا نووی شدی ایشوی سے باروی شدی ایشوی کے بیج کروایا گیا تھا بیجنات دھام سموح مندر میں ٹوٹل 18 مندر ہے جس میں 17 چھوٹے اور ایک مکھیا شیف بارواتی جی کا مندر ہے مندر کے سامنے ہی ایک خوبصورت سی لیک بھی ہے موسیقی تو فائنلی اب ہم پہنچ گئے ہیں کوسانی اور ہم نے ایک لیدیا ہے روم بہت ہی اچھا اور اس کے بعد ہم بھی ہم ڈینر کرنا آئے تھے یہاں ہے ایک یوگی ریسٹورنٹ تو ابھی ہم نے دینر ہے بہت ہی سوادسٹ یہاں کھانا ملتا ہے ابھی ابھی بھی کوسانی آئے تو یہ یوگی ریسٹورنٹ با سکتے ہیں یہ یہاں تارہ سنگھ دیئے ہیں بہت ہی سوادسٹ کھانا کھلائیں گے آپ کو تو جب بھی آپ کوسانی کی طرف آئے ہیں تو یوگی ریسٹورنٹ ہے اس بی آئے بینک کے بلکل پارس تو یہاں ضرور آپ کھانا کھائیں تو یہ تھا میرا پورا کوسانی کا ڈرپ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے میرے چینل پیویٹ ریپ لکس کو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت جلدی ہی کسی نئے ڈیسٹینیشن پہ تب تک کیلئے گوڈ بائی ویڈیسٹینیشن پہ کون سامنگی رہی ہے بیجنات بیجنات اور کتنے مندر میں ہوتا ہے تو آج سووے ہم نے دیکھا کان کا ہے اپن کان کون سی دیم ہے تو اب ہم پاوز گئے ہیں کسونی کے شریف بیج دھام مندر میں جو کسونی سے قریب اور فائنلی ہم آج بہت گئے ہیں سوڈی